السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹھک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جی تو یہاں پہ میں نے میدے کو گوند لیا تھا اس میں میں نے ڈالا تھا نمک اور زیرہ اور اس کے بعد گھیج اس کے ساتھ ہم پراتھے بناتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے چکن بائل کر لیا تھا کیونکہ مجھے بنانا تھے سپرنگ رولز تو اس کے لیے جو جو تیاری تھی نا تو میں نے کہا ان ٹائم وہ کر لی جائے پہلے سے میں یہ بنا کے سارا کچھ رکھ لوں گی تو پھر شام میں میرا کام صرف فرائے کرنے والا رہ جائے گا بچوں کی پرزور فرمائش پر میں یہ بنا رہی تھی میرنا میرا ارادہ تو نہیں تھا رولز وغیرہ بنانے کا بہرحال جی اب میں نے کہا بچے کہہ رہے ہیں تو چلے بنا لیتے ہیں تو کچن میں مجھ سے تو کھڑی نہیں ہوا جا رہا تھا اس لیے میں تو روم میں سارا کچھ لے کے آئی تھی اور وہیں پہ میں یہ بنا رہی تھی رولز کے لیے پٹیاں جو تھی ہیں میں نے کہا چلے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے گی اور ادھر بیٹھ کے آسان کام بھی ہو جائے گا اور اسی طرح ہوا پھر جب میں یہ بنا رہی تھی دن کے بابا بھی آگئے تھے تو میں نے کہا آپ بھی چلے میری ہیلپ کریں تو انہوں نے مجھے نا جو چیزیں تینگریٹ کرنی تھی مطلب بندگو بھی اور گجریں تو وہ انہوں نے مجھے کر دی تھی تو میں نے ساتھ ہی نا یہ ہیٹر جو تھا حالانکہ موسم بھی نہیں تھا ہیٹر پھر بھی آن کر کے تو اس کے اوپر مجھے کیونکہ اتنی فلیمی چاہیے تھی تو یہ پٹیوں کو کرنے کے لیے ذرا اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہلکہ سا سیکھ دے لینا تو پھر یہ ان میں پیک کرنا جو ہے نا چیز کو آسان ہوتا ہے مطلب اس کا سموسک شیف دینی ہو یا جو بھی پھر یہ ٹوٹتی نہیں ہے آرام سے ایزی لیا اپنا اور چپکتی بھی نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی یہ ہماری ہو گئی گریٹ یہ بھی گجریں بھی اور بندگو بھی بھی اور چکن جو تھا اس کو بھی میں نے کر لیا ہے شرڈ اس کے بعد جی یہ دیکھیں یہ پٹیاں اس طرف میرا تھا کہ میں نے کہا بزار سے لے آئیں گے یہ پٹیاں لیکن پھر میں میدہ بھی لے کے آئی ہوئی تھی تو میں نے نہیں منگوائی میں نے کہا چلے ہیں بھی گھر بھی بنا لیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ پکوڑوں کے لیے بھی میں مکسچر تیار کر رہی تھی اور اس میں صرف نہ بھی میری سبز مرچیں ڈالنے والی رہ گئی تھی کیونکہ سبز مرچیں ختم تھیں اور ان کے بابا مارکٹ گئے ہوئے تھے وہ جیسے ہی لے کے آئے تو میں نے یہ کٹ کر کے تو ڈال لی تھی اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے نا شملہ مرچ بھی مجھے چاہیے تھی وہ بھی لے آئے تھے تو پھر میں نے وہ بھی کٹ لی تھی مطلب یہ سبز مرچیں جو تھیں یہ پکوڑوں کے مکسچر میں ڈالنی تھی اور جو شملہ مرچ تھی وہ مجھے سپرنگ رولز کے سامان میں اس میں مطلب مکس کرنی تھی تو وہ بھی میں نے کٹ لی اور اس کے بعد ہی ابھی سب کچھ مکس کرنے کے باری آ جاتی ہے تو چلیں بھی دیکھتے ہیں کیا کیا ڈالا میں نے سب سے پہلے میں نے وہ شملہ مرچ ڈال دی اور اس کے بعد یہ چکن بھی ڈال دیا اس کے بعد یہ میں نے مایونیز اور کیچپ جو تھی یہ دونوں چیزیں بھی مکس کر لی کالے مرچ مکس کی اور اس میں ہلکا سا نمک ڈالا تھا نمک کیونکہ مایونیز میں پہلے ہی ہوتا ہے تو اس لئے بہت تیز نہیں کرنا گاجریں اس میں تھوڑی سی کونٹیٹی گاجروں کے زیادہ تھی تو لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں کونسا کوئی نقصان دے چیز ہے تو اور دوسرا یہ کیچپ کے ساتھ پھر گیا اور ریڈ ریڈ ہو گیا بہرحال پھر میں نے ٹیسٹ کروائی آئی شرف آدمہ کو اس کا روزہ نہیں تھا اس کو بلایا تو میں نے کہا دیکھ کے بتائیں اس میں اس کو بتائیں نہیں چلتا نمک زیادہ ہے کم ہے بہرحال اس نے کہا دیا کہ ٹھیک ہے تو چلیں میں نے کہا اب دیکھا جائے گا جو ابھی ہو جیسا بھی ہو تو یہاں پہ پھر باری آگئی تھی جی روز بنانے کی اور یہ پروسیجر بڑے مزے کا لگتا ہے سارا کچھ تیار کیا کرائے اگر کوئی دے دینا تو پھر یہ صرف فیلنگ والا کام کرنا ہونا تو پھر بندہ جو ہے نہ کریں تو مزہ آ جائے ساتھ میں نے یہ ایک سائیڈ پہ اس کی میدے کی ہی یہ وائیڈ سی نا پیسٹ تیار کر لیا تھا وہ میں نے پانی میں مکس کر کے داکہ یہ اس کو جو ہے نا جب میں پیسٹ کروں تو یہ کھل مطلب وہ کھلے نا نا رول اس طرح اس کو لگا کے بلکل بند کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح میں نے سارے رولز جو تھے نا وہ آہستہ آہستہ ایک دفعہ پہلے سائیڈیں کنارے جو تھے وہ فولڈ کیے دوسری دفعہ میں نے بات میں کنارے فولڈ کر کے دیکھیں میں نے کہا زیادہ صحیح کون سا رہتا ہے تو جو پہلے کنارے فولڈ کرتے ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ صحیح رول بن رہے تھے تو خیر جی اسی طرح میں سارے رول جو تھے وہ ما شاء اللہ سے وہ بن گے تیار ہو گئے اور اب میں نے کہا کہ ان کو پہنچا دیتی ہوں فریزر میں تو میں نے ان کو فریزر بھی رکھ دیا تھا کیونکہ افتاری میں بھی کافی ٹائم تھا تو تب تک میں نے کہا کہ اثر کی نماز جو ہے وہ پڑھ لوں آپ لوگوں کو باہر کا ویدر دکھا دوں کل سارا دن بارش ہوتی رہی سارا دن نہیں لیکن دوپہر تک ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ تھا کہ روزہ اتنا اچھا گزرا اتنا اچھا گزرا نا کہ روزہ جو تھا وہ بلکل نہ پیاس تھی نہ بھوک تھی بس وہ ویکنس تو ظاہر ہے پھر آہستہ ایستہ فیل ہوتی ہے آہستہ ایستہ باڈی جو ہے وہ یوسٹو ہوتی ہے دو تیر روزے رکھ کے تو پھر انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جب افتاری کا ٹائم جو ہی نجدیک آیا تو میں نے کہا اب نا میں پکوڑے بھی فرائی کر لوں تو پھر میں نے سوچا کہ ابھی نا میں پکوڑے بھی فرائی کر لوں تو پکوڑے بھی فرائی کر لیے پھر بیچ میں رولز فرائی کر لیے پھر پکوڑے یہاں پہ ازلفہ اور ریشل جو تھیں نا وہ بار بار آ رہی تھیں کچن میں ان کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی میری ہیلپ کریں لیکن میں نے کہا نہیں ابھی آپ لوگ کی ہیلپ نہیں چاہیے آپ لوگ بس شیر بغیرہ بچائیں دسترخان تیار کریں اور وہاں پہ سامان پہنچائیں تو بہرحال کل کا روزہ بھی ماشاءاللہ سے اچھا گزر گیا بلکہ بہت اچھا گزرا آج بھی موسم جو ہے وہ تھوڑا اسی طرح ہی ہے جیسے بارش والا ہو بارش ہوتی نہیں رہی لیکن بادل آ رہے ہیں میں ویدر اپ ڈیٹ دیکھ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ آج سیکس ٹیمپریچر جو ہے وہ کل سے زیادہ ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہوتی ہے یہاں کس طرح اگر تو دھوب نکل آئی تو پھر تو روزہ جو ہے نا وہ فیل ہوگا اور کل بھی اسی طرح تھا کہ کل بلکل بھی کسی کو پانی کی طلب نہیں تھی افتاری کے ٹائم پہ نا میں نے سکنج بھی وغیرہ یہ شربت وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا تھا کیونکہ موسم ہی اتنا ٹھنڈا تھا اور روزہ داروں سے سب سے پوچھا میں نے کیا ضرورت ہے تو بتا دیں ابھی پھر میں بنا لیتی ہوں کیونکہ مجھے خود کو تو فیل نہیں ہو رہا تھا کہ جو ہے نا پانی کی ضرورت ہے شربت وغیرہ کی بس سادہ بانی میں نے ساتھ رکھا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ سب نے اکٹھے ہو گئے پھر بچوں سے ایک ایک بچے سے تلاوت کروائی پھر دعا مانگی اور یوں ہمارا جتانہ دوسرا روزہ بھی ماشاءاللہ بخیر و آفیت گزر گیا موسیقی